اسلام علیکم جی میرا نام سلمان جاوید ہے اور پاکستان پیوٹ کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی اپیسوڈ سے مراد ری لانچنگ آف پاکستان پیوٹ جو کہ پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ چلتا رہا ہے پاکستان نو جو کہ ہمارا چینل ہے اس کے اوپر اور ری لانچنگ تھوڑے ساتھ آٹھ مہنے کے بعد ہم دوبارہ آپ سب کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں کچھ نئی ایڈی آز کے ساتھ کچھ نئی کفتگو کے ساتھ کچھ نئی سیریز کے ساتھ کچھ نئی ٹاپکس کے ساتھ تو جب ہم ری لانچنگ کا سوچ رہے تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ کہاں سے سٹارٹ کریں کہ دوبارہ سے جو ہمارے سبجیکٹ میٹر ہیں یا جو لوگ ہمارا چینل دیکھتے تھے وہ دوبارہ سے ان کو معلوم پڑے کہ اچھا یار پاکستانو جو ہے they have come back with something unique and new تو جب آس پاس نظر ڈالی تو دو میجر ٹاپکس obviously regional end کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں ایک تو انڈیا کیونکہ upcoming elections آ رہے ہیں election year ہے اس کے اوپر بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے بہت سے لوگ اس کے اوپر اپنی speculations کر رہے ہیں projections کر رہے ہیں اور دوسرا افغانستان ہر وقت خبروں میں رہتا ہے پاکستان کے ساتھ مسلسل کوئی نہ کوئی بات افغانستان کی چلتی رہتی ہے ابھی بھی کل بھی جو کے ٹھیکر پرائم نیسٹر ہے انہوں نے بھی کچھ بات کی ہے پاکستان کے اندر جو سینکچریز ہیں with regards to some terrorist organizations اس کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی پاکستان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسی تاریخی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی contemporary issues کے اوپر بھی بہت ساری ایسے معاملات ہیں جو کہ انڈر ڈسکشن رہتے ہیں لیکن یہ بہت کچھ جو ہے یہ ambiguity کے اندر رہتا ہے اور اس کی وجہ سے چونکہ ہمارا institution knowledge جو ہے وہ میڈیا کے اوپر specially وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر سکے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کس نہج پر ہیں یا اس نہج پر پہنچانے میں کن کن کرداروں کا ہاتھ ہے کن کن واقعات کا ہاتھ ہے تو اسی کے اوپر ہم ایک سیریز جو ہے وہ start کرنے جا رہے اور جس کے آج کے پہلے گیسٹ ہم نے بلائے ہیں یہاں پہ ایمبیسٹر عبرار حسین صاحب ایمبیسٹر عبرار حسین صاحب جو ہیں یہ ان کا تھوڑا سا میں تعریف آپ کو گرا دے بیسے وہ تعریف کے معتاج نہیں ہے لیکن تھوڑا سا تعریف میں گرا دے تو ایک تو ایک تو ویکن نائنٹیز جب تالبان پہلے دواز انہوں نے ٹیک آور کیا تھا تو ہی وہ جنرل کانسلر ان کندہار کانسلیٹو پاکستان ہی اس ونہوں نے فیو ڈیپلومیٹس ان پاکستان جو کہ بزاتے خود ملا عمر سے ملے بھی ہیں جس کی بنیاد پہ پھر انہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی اس کتاب کا ٹائٹل تھا ملا عمر سے اشاوانی تک اشاوانی تک انہوں نے کیوں لکھا کیونکہ پھر بعد میں باکستان کے امبیسٹر کے طور پہ کابل میں بھی تائنات رہے اور وہاں پر انہوں نے جو کچھ دیکھا جو کچھ اتھار چڑھا ہوا پیک ان در نائنٹیز جب تالبان تھے اس سکت کیا تھا اس سکت کے سارے معاملات اس کے بعد پھر وارنٹ ایرر آگی وارنٹ ایرر کے سارے اتھار چڑھا ہوا اور اس کے بعد پھر جب یہ تائنات ہوئے کابل کے اندر ایدہ سفیر پاکستان کے تو اس حقت انہوں نے کیا کیا باتیں دیکھیں ابھی بھی یہ مسلسل رہتے ہیں ان ٹیچ اس سبجیکٹ کے ساتھ کیونکہ بہرحال ان کا ایک پرانا دیرینہ تعلق ہے اس سبجیکٹ سے اس کے علاوہ IPS انسٹیوٹ و پولیسی چڈیز جو ہے اس کے یہ اس وقت وائس چیئرمن کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں سر ویلکم ٹوور شو شروع کرتے ہیں چونکہ انفارمل سی گفتگو ہم کرنا چاہیں گے تاکہ تاریخ دبار سے بھی افوانستان کے کچھ معاملات کو ہم سامنے لے کر آئیں اور پاکستان کے ساتھ اس وقت جہاں پہ معاملات اس وقت کھڑے ہوئیں اس کو بھی ہم سمجھ سکیں گے کیوں کھڑے ہوئیں لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کے تجربات جو افوانستان کے حوالے سے ہیں آپ کا چالک چونکہ اسی علاقے تھے پشتون گھرانے سے آپ کا تعلق ہے آپ نے ایک دفعہ پہلی نشست میں غالباً بتایا بھی تھا ہمیں کہ آپ کا آنا جانا بچمن کے دنوں میں بھی رہتا تھا کابل کے اوپر کیونکہ پورس بورڈر تھی ہماری اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی فیکٹ ہے کہ پاکستان کی بورڈر ہمیشہ ویسٹ کی سائٹ پہ پورس ہی رہی ہے آنا جانا وہاں پہ لوگوں کا بہت کھلا تھا تو اس تناظر میں ایک جو ایشو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کانفریکٹ جو ہے وہ شروع سے پاکستان کا وانستان کا کسی نہ کسی طریقے سے رہا ہے ہسٹیلیٹی ایک رہی ہے وہ ہے اس بورڈر کا ڈیورنڈ لائن کا اور اسی وجہ سے پاکستان نے شروع میں کادی اظم نے یہ بات بھی کی کہ جو ویسٹرن سائٹ کے اوپر ہمارے ٹرائبل بیلٹ ہے اس کو ہم اس طریقے سے ایڈمیسٹریٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم کھلا چھوڑیں گے تاکہ جس طریقے سے بھی اپنے معاملات لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ چلیں پسے منظر میں شاید یہی بات تھی کہ اگوانستان کے ساتھ جو درینہ تعلقات خاندانوں کے لوگوں کے وہ تھے وہ سامنے رکھے جائے لیکن بعد میں وہی چیز ہمیں بائٹ بیک کرتی رہی تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باکستان کی پولیسی شروع میں جو رہی وہ اگوانستان کے حوالے سے اور بعد میں جو ایک ٹرن آیا باکستان کا اس کو یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے وہ ہمارے لیے ایک انٹرنیشنل بارڈر کی حیثیت رکھتا ہے ہم اسے پاکستان افغانستان بارڈر کہتے ہیں ہمارے لیے وہ دونوں ممالک کے درمیان ایک بین الاقوامی سرحد ہے لیکن افغانستان میں بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ اسے ایک عارضی لکیر سمجھتے ہیں اور برملا یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیورین لائن ہے لیکن یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے اب اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی تاریخ ہم سب کو معلوم ہے اٹھارہ سو تیرانوے میں جب افغانستان اور بریٹش انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے سر ڈیورین سر موٹیمر ڈیورین ادھر سے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے ادھر سے امیر عبد الرحمن تھے دونوں نے اس پہ سائن کیے اور یہ بارڈر جو تھا حتمی طور پہ اسے بین الاقوامی سرحد تیہ کیا گیا اگرچہ اس کی تفصیلات جو تھیں وہ بعد میں تیہ ہوئیں بعد میں سارے بارڈر کی نشان دہی کی گئے لیکن اسے پہلے میں ایک چیز اور عرض کروں کہ اٹھارہ سو تیرانوے میں تو یہ ہوا لیکن اس سے پہلے اٹھارہ سو تیہتر میں افغانستان کا کیا شمالی سرحد ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا اور وہ فیصلہ ہوا بریٹش انڈیا یعنی برطانیہ اور جو اس وقت کی رشن ایمپائر تھی ان کے درمیان جو نورڈرن بارڈر ہے کہ وہ دریائے آموں کو سرحد بنا دیا گیا سوویت انہیں تو بعد میں بنا لیکن جو زارس رشا تھا تو جو رشن ایمپائر کے اور بریٹش ایمپائر کے درمیان معاہدہ ہوا اس کے مطابق افغانستان کا جو نورڈرن بارڈر تھا اس کی حدود متعین کی گئیں اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سرحد کو تیہ کرنے کے معاملے میں افغانستان شامل نہیں تھا اس سے بریٹش ایمپائر اور رشن ایمپائر نے مل کے وہ سرحد تیہ کی جبکہ ادھر کی سرحد جو تیہ ہوئی اس کے بیس سال بعد اٹھارہ سو تیرانوے میں اس میں خود افغانستان کے امیر نے دستخد کیے اور ادھر سے بریٹش انڈیا کے جو فورن سیکٹری تھے انہوں نے دستخد کیے اچھا پھر اس معاہدے کو بعد میں افغانستان پاکستان والوں نے تین چار دفعہ انڈورس بھی کیا انیس سو پانچ میں کیا انیس سو انیس میں کیا انیس سو اکیس میں کیا یعنی اس کے بعد جو معاہدے ہوتے رہے ان سب میں وہ انڈورس کرتے رہے اس معاہدے کو یعنی افغانیوں نے اس وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ امیر عبد الرحمن نے انڈر ڈیورس کیا ہے لیکن اس کے بعد جب پاکستان بنا تو افغانوں نے یہ کہنا شروع کیا بلکہ پاکستان بننے سے پہلے ہی انہوں نے ایک مطالبہ یہ شروع کر دیا کہ اب چونکہ برطانیہ والے واپس جا رہے ہیں تو جو علاقے انہوں نے افغانستان سے لے کے اپنے میں زم کیے تھے وہ واپس کر دیے جائیں اب اس میں بھی بہت سی دلچسپ باتیں ہیں مثلا یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر اٹک تک ہمارا دعویٰ ہے چونکہ یہ افغانستان کا حصہ رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ افغانستان کا حصہ کتنے عرصے رہا ہے احمد شاہ عبدالی نے جب نئے افغانستان کی بنیاد رکھی جدید افغانستان کی سیونٹین فورٹی سیون میں اس کے بعد لیٹ سیونٹین فیفٹیز میں یعنی سیونٹین فیفٹی ایٹ یا فیفٹی نائن میں اس نے پشاور کیپچر کیا یہ علاقہ کیپچر کیا آکے اسے افغانستان میں مرج کر لیا لیکن تقریباً ان سٹھ سال بعد آفٹر فیفٹی نائن یئرز راجہ رنجیت سنگھ جس کی ادھر پورے پنجاب پہ حکومت تھی اس نے اس علاقے کو ری کیپچر کر لیا پھر افغانی کوشش کرتے رہے اسے واپس لینے کی اٹھارہ سو پینتیس میں اٹھارہ سو سنتیس میں دو تین دفعہ ٹرائیاں کی جو ناکام ہو گئیں اور فائنلی پھر بریٹش نے اس کو اپنے ساتھ مرج کرنے کا اعلان کر دیا اور سکتی وہ معاہدہ بھی ہو گیا وہ معاہدہ پھر اٹھارہ سو تیرانوے میں ہوا اب یہ دیکھئے کہ ایک علاقہ صرف ففٹی نائن یئرز افغانیستان کے ساتھ رہا ہے اور اس پہ ان کا دعویٰ ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہسٹری میں کتنا پیچھے جائیں گے آپ سیونٹین ففٹی ایٹ پہ تو چلے جاتے ہیں لیکن آپ پانچ سو سال پہلے چلے جائیں تو اکبر اور بابر کے زمانے میں تو حیرات اور کابل کا گورنر یہاں سے تائینات ہوتا تھا تو آپ یہ کہیں کہ کابل اور حیرات انڈیا کا حصہ ہیں تو کوئی اسے ماننے پہ تیار نہیں ہوگا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سکس میں جب ایک عارضی حکومت انڈیا میں بنی ہوئی تھی جس میں نہرو صاحب کے پاس فور نفیس کا پورٹ فولیو بھی تھا تو اس وقت یہ چیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی کہ افغانستان نے حال ہی میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ بریٹش اب جا رہے ہیں واپس تو یہ جو ہمارے علاقے ہیں کسی زمانے میں ہمارے پاس رہے تھے وہ ہمیں واپس کیے جائیں تو نہرو نے اس فائل پہ یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو علاقے انڈیا کے پاس رہے ہیں یعنی کابل اور حیرات وہ انڈیا کو واپس کر دیے جائیں یہ ان کا بھی یہی ویو تھا اس وقت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب افغانستان کا اگر ایک تلٹ رہا ہے ٹورز انڈیا اور ایک مخاسمت رہی ہے پاکستان کے ساتھ تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان کی سرحد پہ ہے اور انڈیا ان کی سرحد سے دور ہے اگر انڈیا ان کی سرحد پہ ہوتا تو آج بھی ان کی مخاسمت شدید لڑائی میں بدل چکی ہوتی اچھا سر اس میں یہ ڈلینڈ والا مسئلہ تو چلتا ہی رہے گا بلکہ وہ ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سلیم صافی بہت مشہور جنرلسٹ ہیں تو انہوں نے ایک سیشن دیا اور ہی ٹولڈ اس کے کرزائی سے جنگ جنگ کی بڑی گبشپ تھی تو ہی ٹولڈ اس کے کرزائی سے میں نے پوچھا جا کے کہ آپ یہ کیوں ڈلینڈ والا مسئلہ نکال دیتے ہیں تو کرزائی سیڈ کے جی کہ میں یہ اس لئے نکال دوں کیونکہ it's a good political point for our domestic politics so nothing more than that لیکن مسئلہ یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف domestic politics کے لئے اٹھایا جاتا ہے انہیں بھی یہ پتا ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے ورنہ وہ کسی international legal forum پہ بلکہ UN کے کسی forum پہ اسے یقیناً اٹھاتے لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا چھیک ہے اسی وجہ سے انہوں نے 1947 کے اندر ہمیں ماننے سے شاید انکار کر دیا تھا انیشیلے جا پاکستان نہیں وہ بھی وہ تھوڑا سا اس میں غلط فہمی ہے میری اس پہ وہاں بات ہوئی کئی لوگوں سے خود عبداللہ عبداللہ صاحب کے جو foreign affairs کے advisor تھے جو بعد میں UN میں جا کے ان کے special permanent representative بھی لگے تو ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا میں نے اس پہ بہت research کی اور پتہ یہ چلا کہ اس وقت وہاں پہ جو افغان embassy تھی 1947 میں تو اس وقت وہاں ambassador کوئی نہیں تھا اتفاق سے اور cda تھا تو یہ جب issue وہاں پہ پیش ہوا پاکستان کی membership کا تو اس نے قابل تار بھیجا اور کہا کہ اس پہ مجھے clear instructions دی جائیں قابل سے ہدایات جانے میں دیر لگ گئی تو اس نے اپنے طور پہ یہ تیہ کیا کہ چونکہ ہمارا یہ ایک controversy چل رہی ہے border کے حساب سے تو ہمیں پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہئے اور اس نے وہ negative vote دے دیا لیکن ایک مہینے کے اندر اندر وہ vote withdraw کر لیا گیا جب withdraw کر لیا اس کا ذکر ہمارے ہیں بہت کم آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن سیر اس میں hostilities بہارحال اگوانستان کے طرح سے کچھ رہی نہیں ہے historical angle سے مثال کے طور پر 50's کے اندری فقیر اپ فپی والا جو معاملہ اگر آپ کے سامنے ہو جب انہوں نے پشتونستان کا یہاں پہ ایک نعرہ حالانکہ بعد میں obviously he is hailed as a hero over here ان کے نام پہ اسلامباد میں یہ ایک روڈ بھی ہے لیکن شروع شروع میں انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک armed والنس اس کو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا more or less like جو ابھی ٹی ٹی پی کا نور والی محسود کا جو ناریٹیو ہے کہ پشتونستان coupled with religious ideology یہی فقیر اپ پی بھی اس طرح لے کے چل رہے تھے اور اسی کو انہوں نے پش کیا پیچھے سے اہوانستان کی گورنمنٹ نے بورڈر کے اوپر آپ کو بتایا وہ پانفریٹس بھی گراتے تھے سب کچھ کرتے تھے اس کو پاکستان نے ایک تو ریسپونڈ کیسے کیا یا کیوں نہیں کیا میرا خیال ہے کہ اس کا جتنی ہم نے ابھی تک پڑھی ہے شاید آپ داتا پہ تو بتا سکیں کہ پاکستان کا ریسپونڈس بہت میگر سا تھا اس کے اندر اس کی کیا وجوات تھی حالانکہ ہمارا ایسٹرن کے اوپر زیادہ فوکس تھا اور ویسٹرن پہ جب ہمیں بادہ بھی تھا کہ ہسٹیلیٹی ہے دو دفعہ ٹائمس ہو چکی ہیں بورڈر کراسنگ کی ایک باجوڑ میں اور ایک دو بند کے علاقے میں تو ہم کیوں ویسٹ کی طرف اتنا لینئنٹ تھے اور ایسٹ کی طرف ہم زیادہ فوکس تھے اچھا دو چیزیں اس میں ہمارس کروں گا ایک تو یہ کہ فقیر آف ایپی والی جو ایپیسوڈ تھی وہ پاکستان بننے سے پہلے سے چل رہی تھی وہ جو جہاد یا فائٹ یا وٹیور کر رہے تھے وہ انفیٹ انگریزوں کے خلاف تھی آزادی حاصل کرنے کے لیے تھی اور اس دوران میں پاکستان بن گیا یعنی یہ سارے جو ایک نفسیاتی طور پر ایک امپیکٹ بننا تھا کہ جی اب جو ملک بن گیا ہے وہ مسلمانوں کا ہے آزاد ملک ہے اس سارے اثر کو یعنی لے مین تک خاص طور پر ٹرائبل ایریاز وغیرہ میں جو اس نے نفوز کرنا تھا اس میں وقت لگ گیا اچھا ادھر سے چونکہ بھارت بھی سوویت بلوک میں تھا افغانستان بھی سوویت بلوک میں تھا اور پاکستان سمہاو امریکن بلوک جوائن کر چکا تھا تو ایک وہ بلوکس کی جنگ بھی تھی انڈیا یہ چاہتا تھا کہ ادھر سے ایسے معاملات کو ہوا دی جائے جن کی وجہ سے پاکستان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو پاکستان جب اس قسم کے لوگوں سے فائٹ کر رہا تھا تو اس میں پاکستان نے ایک دفعہ فورٹی نائن میں یہ کیا نائنٹین فورٹی نائن میں کہ بارڈر کروس کر کے ادھر جا کے بمبارڈمنٹ کی اس بمبارڈمنٹ کے رییکشن میں یہ ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے فوراں ایک لویا جرگہ بلایا اور اس میں ایک رییکشنری قسم کے فیصلے کیے اور یہ کہا کہ جتنے پرانے اگریمنٹ تھے وہ ہمارے حساب سے نل ان وائد ہیں اور آئندہ سے ہم اس بارڈر کو نہیں مانیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو امیجیٹ رییکشن تھا وہ اس چیز کا تھا ٹھیک ہے لویا جرگہ مینز کے جو ان کی اپنی پارلیمنٹ وہاں کی جی یعنی وہ جو مختلف ٹرائبل ہیڈز اس کو بلاتے ہیں مختلف ریپیزنٹیٹیوز پورے افغانستان سے جمع کرتے ہیں لیکن پاکستان پیڈ بیک فور ایسا یعنی پڑھنے میں آتا ہے کہ پاکستان نے بہرحال کمپنسیٹ کیا تھا اس بمبارمنٹ کے لیے جی لیکن بہرحال وہ ایک جو فیصلہ ہو چکا تھا اسے بعد میں لوگ فور ڈومیسٹک ریزنز وہاں پہ ایکسپلائٹ کرتے رہے دیکھیں آپ کے دشمن یعنی آہ انڈیا وہ یہ چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوں ان کی رفٹ بڑھے اور جو چھوٹے چھوٹے ایریٹنٹس بھی ہیں انہیں بڑھا کے بڑے ایشوز میں بدل دیا جائے اور ان کی لڑائی کروائی جائے پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ جتنا بھی اسے پرووک کیا جائے وہ اس لڑائی کو آوائیڈ کریں چونکہ اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو سٹریٹیجک پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے چونکہ اگر آپ افغانستان سے لڑ پڑے تو اس کا مطلب یہ کہ انڈیا کا فائدہ ہے تو آپ نے ہر طرح سے اس لڑائی سے بچنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ جو مسترسٹ ہے جو گلف ہے دونوں ممالک کے درمیان اسے زیادہ سے زیادہ بریچ کیا جائے ٹھیک ہے تو کٹنگ back to history 80s کے اندر 79 کے اندر especially ایک 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 میت کی یہ بنائی جاتی ہے کہ یہ probably it was an intervention from Pakistan's side soviots came in but Pakistan نے سیدھ intervened کیا اور Pakistan نے سوویٹ کے خلاف جہاد کو بڑھاوا دیا لیکن جو history ہے اسکندے سینتی فورتہ میں برحان الدین ربانی یا حکمت یار یا احمد چھان میں سوڈتھ ہیں وہ سب بھٹو نے ان کو وہاں پہ ٹرین کناشٹھو کر دیا تھا احسر کا پہلوم ہے یہ جو ہسٹری کا چپٹر ہے اس کو ڈیلیبریٹلی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مسکمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ادھر بھی اگوانستان میں یہ بہت ضدہ پریویلنگ ایک ناریٹیو ہے آپ کو بہتر معلوم ہے اس کے بارے میں کہ پاکستان نے امیسا انٹرومنشن کی اور پہلے چالیس پچاس سال کی جو وار ہے اس میں سب سے زیادہ کردار پاکستان گئی ہے وانہ سان کو تباہ کرنے میں تو اس کو آپ کیسے دیکھیں نہیں کیا یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے کیونکہ سوویٹس کی انویجن سور ریولوشن اس سے پہلے کے جتنے قتل و غارت وہاں پہ ہو ری تھی پریزیڈنٹس ویدن تھری منس جو ہیں وہ چار مانچ پریزیڈنٹس ان کے فیملی سے مار دیے جانے تو اس میں پاکستان کو کوئی کردار نہیں تھا زاہر شاہ کو اور تھوک کر کے جب داود حکومت میں آیا تو ہمارے لیے ان اویج ایک سیٹ بیک تھا چونکہ داود شروع سے پاکستان دشمنی پر آمادہ تھا اس سے پہلے جب یہ وزیر آزم بھی تھا تو پاکستان کے خلاف جتنی ایکٹیوٹیز ہوتی تھیں وہ اسی کی کہنے پر جنریٹ ہوتی تھیں خود زاہر شاہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے لیکن داود بینگ پرائی منسٹر زاہر شاہ کے کزن بھی تھے تو وہ زیادہ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے چنانچہ جب وہ حکومت میں آگئے اور یہ اندیشہ تھا بلکہ وہ کچھ کچھ کر بھی رہے تھے ہمارے خلاف ایکٹیوٹیز تو ان ایکٹیوٹیز کو روکنے کے لیے یہ جو آپ نے بتایا بھٹو صاحب نے یہ سب اس لیے کیا کہ to pay them in the same coin وہ repay کرنے کے لیے تو بھٹو صاحب نے ان کچھ لیڈروں کو یہاں پہ refuge دیا اچھا وہ لیڈرز جو یہاں پہ تھے اور اس کا بڑا اثر بھی پڑا یعنی دعوت کو اندرون ملک بھی ایک مخالفت کا سامنا تھا اسے اندیشہ تھا کہ وہاں پہ جو کمیونس پارٹیاں ہیں وہ کسی وقت اسے اور تھرو کر دیں گی اور دوسری طرف وہ سیملٹینیسلی یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان سے بھی بگال پیدا ہو چنانچہ اس سارے پریشر کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1976 میں دعوت پاکستان آیا تو بھٹو صاحب سے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ حیدر آباد ٹریبونل ختم کر دیں اور جو نیپ والے ہیں جو اب کہلاتی ہے تو نیپ کے جو لیڈرز ہیں انہیں رہا کر دیں تو ہم بدلے میں دیورین لائن کو انٹرنیشل بارڈر مان لیں گے یہ بات اس نے کہی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس سب کو لکھ کے کرنا چاہیے ایک ایگریمیٹ ہونا چاہیے زبانی نہیں فوران بلایا گیا عزیز احمد فوران منسٹر تھے انہیں بلایا ان کے فوران منسٹر کو بلایا ورک اوٹ ہو گیا ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ بن گیا دونوں نے دیکھ لیا دہود نے بھی دیکھ لیا بھٹو صاحب نے بھی دیکھ لیا اور اس کے بعد یہ تیعہ ہوا کہ ویدن سکس منس بھٹو صاحب جائیں گے افہانستان اور اس پر باقیدہ سائن ہوں گے اور اناؤنس ہو گئی لیکن پھر سمہاو پاکستان میں حالات خراب ہو گئے بھٹو صاحب نہیں جا پائے وہ ڈیلے ہو گیا یہاں مارشلہ لگ گیا اور جب زیادہ الحق صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے ویسے ہی ہیدھر بار ٹریبونل ختم کر کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ویدہود نوئنگ کے اس کے بدلے میں کیا تیشدہ بات ہے یا کیا نہیں ہے اب بھٹو صاحب نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے افائم اساسینیٹڈ اس کتاب کے بارے میں کچھ لوگوں کا ویو یہ ہے کہ چونکہ یہ انڈیا میں چھپکے آئی تھی ان سے پوچھا جو اس وقت کے لوگ تھے اور انہوں نے اس بات کی تعاید کی کہ واقعی ایسا ہوا تھا کنفرنڈریشن کی بھی بات ہوئی تھی کہ پاکستان اور وانستان کی کنفرنڈریشن جو ہے کنفرنڈریشن کا بہت ذکر آتا تو رہتا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ تجویز سے آگے معاملہ نہیں بڑھ پایا شاید یا میرے علم میں نہیں ہے چھیک ہے سو آپ یعنی از بات پہ جو میرا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پاکستان چالیس پچاس سال کی جنگ کا کیا واقعی دیکھیں جو انیشل تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا تھی اس کے بعد وہاں پہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ پیدر پہ جب چار پانچ حکومتیں اور تھرو ہوئیں اور پیدر پہ کو آتے رہے یعنی سیونٹی نائن دسمبر تک جب تک پھر وہاں سے سویت فوجیں ہی آگئیں تو اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا وہ ان کی انٹرنل لڑائی تھی پہلے داؤد کو اور تھرو کیا گیا پھر پرچمی اور خلقی جو دونوں فیکشنز تھے ان کی کمیونیس پارٹی کے ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں تو وہ ان کے انٹرنل جھگڑے تھے لیکن جب سویت فوجیں یہاں پہ آگئیں تو پھر یہ لوگ جو حکمتیار اور احمد شاہ مسود اور برہان الدین ربانی انہوں نے ان کے گروپس نے اپنے طور پر ایک فائٹ شروع کی اور اس وقت تک پاکستان بھی زیادہ انوالو نہیں تھا اور سی آئی اے بھی میدان میں نہیں آئی تھی یہ ان لوگوں کا میرا خیال ہے دو تین سال بعد جا کے انوالمنٹ ہوا جب وہ اپنے طور پر مجاہدین نے کافی وہاں پہ اپنا مقام پیدا کر لیا اور لڑائی جاری رہی تو سی آئی اے کو بھی آئیڈیا آیا کہ اچھا ان کے ترو کچھ کر سکتے ہیں اچھا سیر ابھی آپ چونکے رہے نائنٹیز کے اندر بھی ملاو عمر کے ساتھ آپ کا ایک انٹریکشن بھی آپ نے اپنے کتاب میں کوٹ کے ایک نہیں میرا خیال ہے دو تین انٹریکشن تھے ایک انٹریکشن جو آپ نے اس میں لکھا ہوئے وہ یہ ہے کہ وہ غصے کے بہت تیز تھے پانی سر پر ڈالتے تھے اور جب انہوں کو غصہ جڑتا تھا اور سنتے نہیں تھے کسی کی سٹبننس تھی بہت زیادہ تو کیا یہ یہ بات صحیح ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ میتھ ہے کہ طالبان کو پاکستان نے بنایا ہے پہلی بات تو یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے کہ طالبان جو ہے نائنٹیز میں بھی پاکستان نے بنائے اور ابھی بھی وارنٹ ڈیرر کے دوران ڈیسپٹیب انداز میں شاید پاکستان ان کو بھی سپورٹ کرتا رہے سو ہاو ٹوئی اس دیٹھ پاکستان کا طالبان کو نرچر کرنے میں بنانے میں یہ تحریک پیدا کرنے میں کتنا ہاتھ ہے دیکھیں دونوں دفعہ پاکستان کا ہاتھ انیشل سٹیج پہ کوئی نہیں ہے جب شروع میں طالبان بنے تو قندار میں مولا عمر کسی مسجد میں امام تھے اور وہاں سے کچھ لوگوں نے مل کے یہ تحقیق کیا چونکہ مجاہدین کی ان فائٹس سے لوگ بہت تنگ آ گئے تھے یعنی پہلے سوویت یونین کے مظالم سے پھر ان کے ویڈرول کے بعد یہ جو آپس میں لڑ رہے تھے اس میں بہت ظلم ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جگہ جگہ جو مقامی بدماش گروہ تھے جو گنڈا گرد لوگ تھے وہ نکل آئے تھے اور وہ لوٹ مار کر رہے تھے تو ایک بدمنی کی فضا تھی طالبان نے فر دا فرس ٹائم ایک گروپ نے وہاں مل کے یہ تحقیق کیا کہ اس معاملے کو ہمیں سنبھالنا چاہیے جی تو انہوں نے لوکلی یہ نائنٹی فور کی بات ہے نائنٹی نائنٹی فور تو انہوں نے لوکلی پندھار کے لیول پہ یہ کیا کہ مل کے انہوں نے کچھ جو سابقہ مجاہدین گروپ کے فائٹرز تھے وہ ان کے ساتھ ملے اور ان سب نے مل کے یہ کیا خدم اللہ عمر بھی مجاہدین کے ساتھ ایک زمانے میں ایک گروپ میں تھے اور لڑتے رہے تھے یہ نبی محمدی کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ تحقیق کیا تو مقامی طور پر انہیں کچھ کامیابی ہوئی اس کامیابی کی وجہ سے اقدم ان کے حوصلے بلند ہوئے کچھ لوگ مزید ان کے ساتھ مل گئے تو انہوں نے قندھار کو کلیر کروا لیا اچھا پاکستان نے تو اس حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا جو قابل میں تھی نہ صرف تسلیم کیا ہوا تھا بلکہ بنوایا تھا پشاور ایک وارڈ اور اسلامباد ایک وارڈ کے تحت وہ حکومت بنی تھی جس میں پہلے مجددی صاحب تھے اس کے بعد برحان الدین ربانی صدر بنے اور حکمتیار وزیراعظم بنے یہ اور بات ہے کہ ان کے آپس کی لڑائیاں تھی حکمتیار کو قابل میں انٹر نہیں ہونے دیا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن وہ پاکستان ہی کی بنائیوی حکومت تھی پاکستان اس حکمت کے خلاف نہیں تھا لیکن یہ جو طالبان جب اٹھے اور انہوں نے پاکستان کے ایک تجارتی قافلے کو جسے انہوں نے اقوا کر کے یہ ارغمال بنا لیا تھا انہوں نے اسے چھڑایا تو پاکستان کی خود بخود ایک نیچرل بات ہے سیمپیتیز ان کے ساتھ ہو گئی کہ اچھا یہ ایک ایسا گروپ آیا ہے جو علاقے میں امن لا رہا ہے چنانچہ پاکستان کی ساری سیمپیتیز ان کے ساتھ ہو گئی اچھا اب ادھر سے جو کابل میں حکومت تھی انہیں بھی اس وقت تک ادھر سے کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن جب وہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا اور پھر پہ در پہ لوگوں نے ان کی سپورٹ شروع کی اور سپورٹ بھی اس لیے کہ ہر طرف سے لوگ اس ان فائٹ سے تنگ تھے کہ حضب اسلامی اور جمعیت اسلامی لڑ لائیں ہیں جو ہزارہ گروپ جو ہے وہ پتھانوں سے لڑ لائے کوئی تاجک سے لڑ لائے یعنی ایتھنک فائٹنگ بھی ہے مسلکی فائٹنگ بھی ہے تو لوگ اتنے تنگ تھے اس سے کہ وہ امن چاہتے تھے تو جب یہ بڑھے آگے امن کے لیے تو ظہر پاکستان کے سیمپیتیز بھی ان کے ساتھ تھی لیکن جب وہ ایک دفعہ حکومت میں آگئے تو پھر پاکستان was the first one to recognize them جو دوسری دفعہ کی بات ہے دوسری دفعہ آپ کو پتا ہے کہ جب 9-11 ہوا اور امریکنز نے invasion کیا تو ادھر کیا ہوا پاکستان تو امریکنز کے ساتھ کھڑا تھا پاکستان طالبان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا پاکستان نے اور CIA نے مل کے joint operations کیے اور بہت سے طالبان لیڈروں کو پکڑ کے گوانٹرنامو بے بھیجا گیا ہم نے تو ان کے ambassador کو بھی arrest کروا دیا ملہ عبدالسلام ضعیف کو جن لوگوں کو نہیں معلوم تو ان کی کتاب ہے اس بارے میں جو اردو میں اس کا ترجمہ ہے اس کا نام ہے اجدہ کے موں میں چار سال تو گوانٹرنامو بے میں جو رہے انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے اس کے بعد تو اس بات کا کوئی امکان نہیں رہتا کہ کوئی کہے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن جب 9-11 ہو گیا بریکنز وہاں آ گئے اور دو تین سال لگے طالبان کو دوبارہ سے اپنے حوصلے بحال کرنے میں اور انٹرنل فائٹ شروع کرنے میں تو یہ سمجھنا میرا خیالہ بالکل غلط ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ جس بنیاد پہ پاکستان کو الزام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سن کی فیملیز یہاں تھی یعنی ہم سے یہ توقع کی گئی کہ ہم ان کی فیملیز کو پکڑیں اور یہاں پہ ایک فائٹ ہم ان کے ساتھ شروع کر لیں اصل میں جو نیٹو اور امریکہ کے گروپس وہاں پہ تھے وہ اگر خود نہیں لڑ پا رہے تھے تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ان سے لڑنا شروع کر دیں ہمارے پاس یہ ویل اور یہ کیپیسٹی دونوں نہیں تھی کہ ہم دو محاظوں پہ لڑیں کہ ہم جو انٹرنل ملیٹنٹس ہیں ٹی ٹی پی ٹائپ ان سے بھی لڑیں اور پھر جو ٹی ٹی اے ہے اس کو بھی اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور یہاں پہ ان سے لڑنا شروع کر دیں تو وہ نہیں کرنا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کہ پاکستان جو میں نے پہلے کہ کہ پاکستان کا بہت دا سٹرونگ ریسوانس نہیں ہوتا توڑڈ افرانستان whenever they commit some kind of atrocity توڑڈ پاکستانی ہوسٹیلی دوسرا پھر یہ سیمیڈی نائن کی وار سیمیڈی نائن سے لکھے ایٹی ایٹ تک پھر یہ تیسرا وار انڈ ایرر جو نیریٹیب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور وہ انفرچنیٹلی ہمارے ایک جنرل صاحب جنرل مرزا اسلام بیک صاحب جو تھے جو ساکا آرمی چیف رہے ہیں انہوں نے اپنے کسی کولم میں ذکر کر دیا کہ ایک سٹریڈیجک ڈیپت کا کونسپٹ جو ہے وہ پاکستان کے ہاں شاید کئی پایا جاتا ہے پاکستان کی سٹریڈیجک مائنڈ سیٹ کے اندر اور اس کو آج تک کوٹ کیا جاتا ہے مختلف جگوں کے اوپر اگوانستان کے اندر بھی انڈیا بھی اس کو بہت زیادہ پھر اٹھاتا ہے اور کچھ ہمارے ہاں بھی انٹیلیجنس شاہ اس کو لے کے چلتی ہے یہ جو سٹریڈیجک ڈیپت کا کونسپٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ اگوانستان نے ہمیں یوز کیا ہے سٹریڈیجک ڈیپت تو ہم تو کبھی بھی اس سائیڈ پر جائے ہیں اس طرح نہیں یہ بلکل صحیح بات ہے میرا خیال ہے کہ مرزا اسلام بیک کے علاوہ کسی نے یہ تھیوری پیش نہیں کی اور وہ بھی ایک جیسے ایک اکیڈمیشن کے طور پہ ایک تھیوری سامنے لائی جاتی ہے وہ بات تھی لیکن اس کو ہم نے کبھی پریکٹیکل اپروچ کے طور پہ نہیں لیا اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو افغانستان میں جب کچھ ہوتا ہے تو آدھا افغانستان ہجرت کر کے یہاں آجاتا ہے تو ہم ان کی سٹریٹیجک ڈیپتھ ہیں انفیکٹ تیسی چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ نیوکلر پاور بن گئے ہیں تو آپ کو سٹریٹیجک ڈیپتھ نہیں چاہیے یہ تو جو ٹریڈیشنل سیچویشن ہوتی ہے اس میں چاہیے ہوتی ہے تو پاکستان اس کی بہت دفعہ تردید کر چکا ہے لیکن ویدن افغانستان اور پھر خود انڈیا کی ایکسپلائٹیشن پہ لوگ اس ایشو کو بار بار اٹھاتے رہتے ٹھیک ہے ایک عبداللہ عبداللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے افغانستان میں اور ان سے میں نے پوچھا کہ ناردن الائنس کیوں اتنا پاکستان کے خلاف ابھی بھی ڈائیسپورا افغانستان کا بہت زیادہ پاکستان کے متعلق آپ کہیں گے نازیبہ قسم کی الفاظ بولتا رہتے ہیں کچھ افغانستان میں ہلکا پھلکا اوپن نیچے ہو جائے حتیٰ کہ عبداللہ عبداللہ نے کچھ کوئلہ ہمیں بھیجنا تھا اور اس پہ بھی انہوں نے لے دے کر کہ اس کی پرائس بہت زیادہ بڑھوا دی ہے صرف یہ پروپیگنڈا کر کے کہ جی کہ طالبان کیانے کی وجہ سے پاکستان ایکسپلائٹ کر رہا ہے عبداللہ عبداللہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ اتنا خلاف ہے تو اور یہ آپ انڈیا کی طرف کیوں چلے گئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی کہ مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں آپ کو اپنے آثوریٹی پر بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا we were never on the Indian side but you guys push us towards انڈیا تو اس میں کتنی صداقت ہے historically یہ ان کا claim ہے obviously he is a very senior person جب وہ کہتے ہیں you pushed us تو مطلب ہے اس میں کون تھا پاکستان نہیں جو پاکستان ہے اس نے جو northern alliance کے لوگ ہیں انہیں push کیا wall lot سے جتنے بھی اچھا شاید ہاں اس کی مراد اس وقت یہ ہوگی کہ چونکہ طالبان اور northern alliance کی fight چل رہی تھی اور پاکستان نے طالبان کو تسلیم کر لیا تھا کابل کے rulers کے طور پہ تو ان کی جو لڑائی چل رہی تھی northern alliance سے تو انڈیا نے اس سے فیدہ اٹھایا حالانکہ یہی سارے مجاہدین جب سویت یونین سے لڑ رہے تھے تو انڈیا سویت یونین کی سائٹ پہ کھڑا تھا یعنی یہی جو سب northern alliance میں جا کے اکٹھے ہوئے یہ وہ چھ سات مجاہدین کے گروپس تھے جو پاکستان کے سپورٹ لے رہے تھے اور انڈیا سویت یونین کی طرف تھا لیکن جو ہی حالات بدلے تو انڈیا نے فوراں اس سے فیدہ اٹھایا اور northern alliance کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور northern alliance کو بھی چونکہ ایک سپورٹ چاہیے تھی تو وہ یہ دیکھے بغیر کہ انڈیا اپنے مفاد کی وجہ سے انہیں سپورٹ کرنا چاہ رہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے پاکستان کی پالیسی کے اندر ایک واضح لین ہے پشتون ایلیمنٹ اف اگوانستان ہم نے کبھی بھی زیادہ فوکس نہیں کیا جو اس کا نون پشتون ایلیمنٹ ہے جس کے اندر تاجک ہیں ہزاراز ہیں اوزبکس ہیں ترکس ہیں فارسی بانبیسی گلی جو زیادہ فارسی بولتے ہیں ان کو ہم نے اتنا زیادہ اپروچ نہیں کیا بلکہ پشتون اس کے اندر ہم نے زیادہ آپ کہلیں گے انویسمنٹ کی ہے یا ہم نے ان کو اپنے ساتھ دوستیوں کی زیادہ بڑھائی ہیں یہ ہمارا کوئی ڈپلومیٹک پولیسی فیلیر نہیں ہے کہ ہم نے ایک اتنی سیٹی کو زیادہ اٹھائے اور دوسری اتنی سیٹیز کو اپنے خلاف فارسٹائل کر لی اچھا میرا خیال نہیں کہ افغانستان کے پشتون کوئی زیادہ ہماری طرف بلکہ خود جو وہاں پہ نون پشتونز ہیں انہوں نے کئی بار ہمیں کہا کہ جیسے تاجک ہیں اوزبک ہیں ہزارہ ہیں انہوں نے کہا ہمارے لئے تو ڈیورن لائن انٹرنیشل بارڈر ہے یہ افغانستان کے پشتون کہتے ہیں کہ یہ بارڈر نہیں ہے اور لیکن پھر پاکستان کی مخالفت میں وہ بہت سے ناسمجھی میں اس قسم کے مطالبے کرتے رہے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے میسٹر صادق صاحب جو مجھ سے پہلے تھے ان سے ایک تاجک سٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ جی یہ ڈیورن لائن جو ہے یہ تو فرضی خط ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے تو آپ کے اس پر کیا ویو انہوں نے کہا دیکھیں میں تو ایک پشتون ہوں پاکستان کا تو اگر یہ سارے پشتون مل جائیں گے تو افغانستان میں حکومت کس کی ہوگی پشتونوں کی اب جو پشتون بیالیس فیصد ہیں آپ ان سے تنگ ہیں نا اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے تھری ٹائمز پشتون ہیں وہ بھی ساتھ مل جائیں تو آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ آپ خود سوچ لیں تو خیر وہ مطلب جب وہ سوچتے ہیں نا تو وہ خود بھی ذرا زیادہ سینسبل ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان کے بارے میں یہ کہنا یعنی یہ ایک امپریشن ہے میں کہوں گا ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہاں پہ ایتھنک گراؤنڈز پہ ہم کسی ایک ایتھنک گروپ کو سپورٹ کریں اور دوسرے کے مخالفت کریں ہم نے کوشش ہمیشہ یہ کی کہ تاجے کزبک ہزارہ ترکمن سب کے ساتھ ویسا ہی اچھا تعلق رکھا جائے جیسا وہاں کے پشتونوں کے ساتھ ہے لیکن چونکہ پشتونوں کی اس طرف رشتہ داریاں ہیں آنا جانا ہے تو نیچرلی ان کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا کشش وہ ادھر کے پشتونوں کے ساتھ زیادہ ہے بمقابلہ ادھر جانے کے جیسے جب لوگوں نے ہجرت کی سویت یونین کی فوجیں آنے کے بعد تو پشتونوں کی پریفرنس یہ تھی کہ وہ ادھر آئیں ہزارہ تاجکس کی یہ تھی کہ وہ ایران کی طرف جائیں لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم نے زیادہ حق میں عزبانی ادا کیا تو جو ایران گئے تھے وہ بھی پلٹ کے آئے اور وہ ادھر آ گئے اور اب بھی جتنے اس زمانے کے لوگ وہاں پہ ہیں وہ چاہ پشتون ہیں یا نون پشتون ہیں وہ سب یہ مانتے ہیں کہ پاکستان جو بھی ریفیوڈی گیا ہے وہ بہت فائدے میں رہا اس کے بچے وہاں پڑھے وہاں پہ اوپن اوپن نیس تھی کاروبار کرنے کی اجازت تھی تو وہ بہت ان کا سٹے مفید رہا جبکہ جو دوسرے ملکوں میں گئے وہ بہت ظلیل خوار ہو کے واپس آئے چھیک ہے اچھا سا ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی ہے یہ کس وقت ہمارا میجر ایشو ہے اوانستان کے ساتھ اور ٹی ٹی پی ایک پیرادوکس ہے مطلب پہلے ہم پاکستان ہی کلیم کرتا رہا اور پاکستان کا بڑا جینوین کلیم تھا کہ وار ان ٹیرر کے دوران وہاں پہ جو ہسٹائل ایجنسیز بیٹھی نہیں تھے اوانستان کے اندر سپیشلی انڈیا اور پھر افیلیٹیڈ ایجنسیز وہ اس کو نرچر کرتی رہی اس کو گراؤن دیتی رہی اور انہوں نے یہاں پہ اس کو لانچ کیا دارہ ہماری بھی فالفلائن تھی اس کے اندر ہماری بھی کچھ پالیسی اس میں ایشوز ہوں گے لیکن بہارہ اس کو انہوں نے ایسپلائٹ کیا ابھی امید یہ تھی کہ جب طالبان آ جائیں گے اور بہت زیادہ باکستان کے اندر اس رجیمز لیکن وہ ہوا نہیں بلکہ سپائک آیا ہے ابھی کل ایک خبر آئی ہے کہ اگسٹ کا مہینہ سب سے زیادہ ٹائرس اٹیکس پاکستان کے اندر ہوئے ہیں سنس 2014 تو یہ جو ایک دم پاکستان اور پھر ان کے طرح سے مسلسل یہ بھی بیانات آتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی سوائل استعمال نہیں کرنے دیں گے بلکہ میں کابل کیا میں نے دب اللہ سے یہ خود سوال کیا تو اس نے کہا جی کہ جو بھی کرے گا وہ غداری کا مرتقب ہوگا اس طرح کے بیانات انہوں نے دیئے لیکن جو گراؤنڈ پہ ہے وہ اویسلی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کے بارے میں آپ اس پیرادوکس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کے پاکستانی سکت ویئر قوائٹ سیریس کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے جتنی بھی سٹریڈیجک معاملات ہیں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ جیپرڈائز ہو سکتے ہیں اگر ٹی ٹی پی کا ایشو حل نہیں کیا جاتا نہیں یہ بہت صحیح بات ہے چونکہ بہرحال پاکستان کو اپنی سالمیت اور اپنا آمن بہت عزیز ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو کوئی بھی یہاں پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے میں ملوث ہے اس کو یا تو پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے یا کم از کم وہاں سے ایکسپیل کیا جائے یا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو انہیں کم از کم اس چیز سے روکا جائے کہ وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کوئی بھی حرکت کرے لیکن انفورچنٹلی ایسا نہیں ہو رہا اصل میں جب ٹی ٹی اے کی حکومت آئی تو ہماری واقعی بہت توقعات تھی اور مطلب ہے ایسی کہ میں کہوں گا ایک مبالغے کی حد تک ہمیں یہ تھا کہ جیسے ایک بلکل پرو پاکستان حکومت آ رہی جب طالبان کی حکومت آئی تو بظاہر انہیں دو طرح کے مسائل تھے ایک تو یہ کہ لوگ وہاں انہیں پاکستان کا سٹوڈ کہنے لگیں تو وہ اس سے بچنا چاہتے تھے کہ لوگ کہیں کہ جی یہ تو پاکستان کے ہرکارے ہیں پاکستان کی سپورٹ سے آئے ہیں اس لیے ان کی کوشش یہ تھی کہ کچھ دھڑا سا آپ نے آپ کو پاکستان سے فاصلے پر رکھیں دوسرا پرابلم یہ تھا کہ یہ ٹی ٹی پی والے وہ تھے کہ ان میں سے بہت سو نے یہاں ان کی مزبانی کی تھی جب وہ ایز ریفیجی یہاں آئے تھے یا وہاں پہ بھی یا اگرچہ ان سے الگ تھے لیکن یہ پریٹینڈ یہ کرتے رہے کہ ہم ٹی ٹی اے کے ساتھ ہیں ہم ان کے امیر کو اپنا امیر مانتے ہیں ہم اللہ حیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کی رینکس میں یہ بہت مشکل تھا کہ آپ انہیں آمادہ کریں کہ جی وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کریں یعنی ٹی ٹی اے کے سپاہی ٹی ٹی پی سے لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں ملہ حیبت اللہ نے ایک بیان بھی دیا کہ پاکستان پہ حملے کرنا حرام ہے اب اگر ٹی ٹی پی اس چیز کو نہیں مانتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغاوت کی مرتقب ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی بیعت کر رہے ہیں ہم انہیں امیر مان رہے ہیں تو وہ تو بغاوت کے مرتقب ہو رہے ہیں تو ان کے خلاف خود بخود ایک ایکشن بنتا ہے لیکن وہاں بظاہر یہ ہی لگ رہا ہے کہ ایکشن لینے میں انہیں جو پرابلمز آ رہے ہیں کہ خود ویدن طالبان بھی مختلف قسم کی گروپنگز ہیں ایک تو ہارڈ لائنر ورسز موڈریٹس ہے ایک قندھاری ورسز نگرہاری یعنی ایسٹ اور ساؤتھ والے الگ الگ ہیں تو یہ جو مختلف قسم کی گروپنگز ہیں ان کے ویوز بھی مختلف ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں کچھ پاکستان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کچھ پاکستان کو بہتر نہیں سمجھتے کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ حکومت کو موڈریٹ طریقے سے چلانا چاہیے پوری دنیا سے ٹکر نہیں لینی چاہیے کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں ہم تو نظریاتی طور پر جہاد کر کے حکومت میں آئے ہیں اور ہمیں بڑے سختی سے اپنے قوانین نافذ کرنے چاہیے تو یہ اختلافات جو ہیں آپس کے وہ بھی کچھ اس کی وجہ بنتے ہیں یعنی کچھ ان کے جو انٹرنل مسائل ہیں جنہوں نے ان کا ہاتھ روکا ہوا ہے پروپر ایکشن سے اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا رسپونس کیا ہونا چاہیے تو جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ ہمیں بہرحال لڑائی سے تو گریس کرنا ہے جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ افغان جو بھی کابل میں رولر ہے اب یہ طالبان ہیں تو یہ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہیں بھی ہم پرسویٹ کرتے رہے کنونس کرتے رہے کہ یہ دیکھئے یہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہے ہیں جب امریکنز اور نیٹو والے وہاں تھے تو انہیں ہم بتاتے رہے تو ہمارے لیے یہ نیا ایشو نہیں ہے لیکن طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی اے کے آنے کے بعد ہمیں توقع یہ تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا یا دب جائے گا لیکن ویسا ہوا نہیں تو اب ہمیں بہرحال اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں اور اس کے لیے میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہمیں جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں جیسے سینٹرل ایشینز ہیں چائنہ ہے رشا ہے ایران ٹرکی ان سب کے ساتھ مل کے ہمیں کوئی پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے جس میں یہ بھی ہو کہ ہم اس محلت سے کیسے فیدہ اٹھائیں کہ اگر افغانستان میں امن آیا ہے بڑے عرصے بعد تو اسے کیسے فیدہ اٹھایا جائے اور دوسرا یہ کہ اگر ان کی ریکنیشن مشروع طریقے سے بھی ہم کر سکیں تو وہ شرائط کیا ہونی چاہیے کیا ہم یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ طالبان ہمیں گارنٹی دیں کہ افغانستان کی سوائل خطے کے ممالک کے اگرے سے استعمال نہیں ہوگی کوئی بہت واضح گارنٹیز ہوں اشورنسز ہوں اور اس کے بدلے میں انہیں ریکنائز کیا جائے یعنی ایسی بہت سی چیزوں پر سوچا جا سکتا ہے لیکن پینڈنگ دیٹ ہم جو اکنومک تعلقات ہیں جو تجارت ہے جو انویسمنٹ ہے اس میں میرے حال ہے ہم بھی اور خطے کے دوسرے ممالک بھی جتنا زیادہ انہیں اپنے ساتھ انوالو کرتے رہے ہیں ان کے سٹیکس جتنے بڑھاتے رہے ہیں اتنا ہمیں فائدہ رہے گا آپ اکنومک انٹرڈیپنڈنسی کی بات کریں کہ وہ کریٹ کی جائے تاکہ طالبان جہاں وہ اٹلیس سننا شروع کریں پاکستان کی بات لیکن سر اس میں ایک ٹریڈ بیلنس کی اگر ہم بات کریں تو دوہزار اکیس اور بائیس کے اندر با گہدہ ٹریڈ بیلنس تلٹ ہوا ہے ٹورز اگرانستان بکاوز پاکستان نے ان کو ایک بریڈنگ سپیس دی پہلے دو پاسز تھے پھر پانچ پاسز کر دیئے ادھر سے ان کی کیونکہ سینکشنز لگے تھے پاکستان نے ان کو ٹریڈ کے مواقع پر آم کیے پھر کول کا بہت بڑا امپورٹ ہم لوگ اپنے سائٹ پر لے کر رہے ہیں پچیس دار ٹن کے قریب پر ڈے ہم لوگ سگت امپورٹ کر رہے ہیں کورٹن امپورٹ کی پھر کورٹن امپورٹ کی ان سے اور بلکہ ہماری پروڈکٹ وہاں پہ جانا کم ہو گئی ہے کیونکہ دیمانڈ کم ہو گئی لیکن اب یہ جو ایک مارکٹ میں بات بھی ہے کہ افغانز یہاں سے ڈالرز کی جو ایک کھپت ہے وہ وہاں پہ لے کر جا رہے ہیں یعنی جو ترسیل ہے ڈالرز کی پاکستان کی مارکٹ سے ڈالر غائب انہوں میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ شاید افغانز کا بھی ایک اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے تو ان کی پولیسیز جو ہیں وہ کچھ بہت زیادہ فرنڈلی نظر نہیں آرہی ابھی تک پاکستان کے مطلب ٹھیک ہے ٹی ٹی پی کے اینڈ پہ we can understand کہ probably there is a rift between you know two groups inside طالبان لیکن ان پولیسیز کے اوپر کیوں وہ اتنا پاکستان سے آپ کہہ لیں کہ cold shoulder قسم گون کا ایک attitude دیکھیں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ طالبان بہرحال افغانی ہیں پاکستانی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ سب سے زیادہ مفاد افغانستان کا دیکھیں گے اپنی حکومت کا اور افغانستان کا اور اپنی کسی cost پہ پاکستان کو فیدہ نہیں پہنچائیں گے یعنی کہیں بھی جہاں افغانستان کا دو پیسے کا بھی فیدہ ہے تو اس میں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے ٹھیک ہے let me tell you کہ last time جب ان کی حکومت تھی اور ہم نے ان سے یہ ایشو ریس کیا کہ آپ وہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں آپ کے تاجر جن پہ افغانستان میں پابندی تھی اس وقت مسلن ٹیلی ویژن مسلن ویسی آر مسلن شیونگ کٹس یہ اس وقت پابندی تھی اس وقت ان سب چیزوں پہ اس کے باوجود آپ کی ٹریڈرز یہ امپورٹ کرتے ہیں اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان میں سمگل ہوں تو یہ کی اجازت کیوں دیوی ہے تو ان کا جواب پتا ہے کیا تھا کہ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو باٹر کراس کر کے ادھر آئیں ہیں ان پہ جو ڈیوٹی ہم نے لینی ہے ٹو پرسینٹ اور ووٹہیور وہ ڈیوٹی ہم لے لیں اور اس کے بعد وہ کہاں جاتی ہیں وی ار نوٹ بودرڈ وہ پاکستان جاتی ہیں تو یہ پاکستانی کسٹم کا کام ہے کہ انہیں روکے یہ ہمارا کام نہیں ہے اس پہ ڈیوٹی ان کا ان کی انٹرسیو ڈیوٹی کی حد تک ہے اور نوئنگلی کہ یہ افغانستان میں بہن ہے یہ چیز تو وہ سمگلنگ کو یعنی جائز سمجھتے ہیں نا بھے نہیں ہماری طرف کو ہماری طرف سمجھتے ہیں نہیں ہماری طرف تو کہتے ہیں وہ ہمارا ہیڈیک ہی نہیں ہے یعنی اگر پاکستان میں سمگلنگ ہو رہی ہے تو یہ پاکستانی جو بھی لاو انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا کسٹم کے ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ روکیں وہ کوئی جذباتی قسم کے ریڈیکل قسم کے جذباتی طور پر پاکستان کے ساتھ کوئی افیلیشن اگر ہمیں یہ توقع تھی تو میرا خیال ہے ختم ہو جانی چاہیے آخری گستن سر ابھی ہمارا آگے کیا لاحامل ہونا چاہیے افغانستان کے حوالے سے اسپیشلی انڈیا کا ایک بہت بڑا اس قوم میں اتنا گفتگو میں تو نہیں لے کر آسکے لیکن بہرحال ہسٹری کے تناظر میں آیا ہے کہ انڈیا وہاں پہ ایکسپلائٹیشنز کرتا رہا ہے کانسلیٹس ملکہ مجودین نے ایک افغان دوستی بتا رہا کہ کانسلیٹس ان کے بہت زیادہ ہمارے پانچ یا چھے کانسلیٹ تھے ان کے کوئی دس پندرہ کانسلیٹ تھے اور دن میں پاکستان مہینے میں پاکستان دو ہزار کے قریب ویزاز جاری کرتا تھا اور وہ مہینے میں پچاس ساٹھ ویزاز جاری کرتے تھے تو وہ خود کوسن اٹھا رہا تھے کہ وہ کرتے کیا تھے اتنے کانسلیٹس وہاں پہ تو یہ آبویس ہے پاکستان نے ڈوزیرز بھی دی ہیں پاکستان کی پولیسیز کہیں اس وقت دیا یہ جو رفٹ ہے اگرین جیسے آپ نے کہا سٹیڈیک پیشنس بھی ہونا چاہیے کہ یہ کہیں مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے کوئی کیا ان کو پش کر سکتے ٹورز انڈیا کا طالبان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سٹیک ہے کہ یہ انڈیا کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ بہرحال ان کا تو ایک انداز مسلم کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے جن کی ساری ایڈیالوجی ہے اور جو انڈیا میں اس وقت ہو رہے ہیں مسلم کے ساتھ مائنائی ریڈیز کے ساتھ اس کو سامنے رکھتے ہیں کیا یہ اتنے ریشنلسٹ ہیں کہ یہ وہ تمام چیزیں بسے منظر میں ڈال دیں گے باقی ممالک کی طرح اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے پہ توجیح دیں گے اچھا اس سوال پہ آنے سے پہلے میں یہ کلیر کر دوں کہ انڈیا کے افہانستان میں چار کانسلیٹ تھے اور ہمارے بھی چار ہی تھے اوکے تو یہ جو بارہ کانسلیٹ یہ جو مشہور تھا نا بلکہ لوگ تیس پینسیس بھی کہتے تھے وہ مجھے ایک گیس میرا یہ ہے کہ اس کی بنیاد شاید یہ تھی کہ کبھی کسی نے یہ کہا ہوگا کہ انڈیا کے جو مختلف مشنز ہیں یعنی میڈیکل مشنز ہیلتھ مشنز ٹوریزم کے دفاتر جگہ جگہ تو کسی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ایسے کوئی تیس پینس دفاتر ہیں افہانستان میں جن میں روہ کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اوکے اور انہیں یہ کھولے ہوتے ہیں ہاں تو وہ ہمارے یہاں سمہاو مس انٹرپرٹ ہو گیا اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ تیس پینس کانسلیٹس ہیں تو انڈینز نے خود اس کو بھی بڑا ایکسپلائٹ کیا مجھے یاد ہے وہاں پہ جو انڈین ایمبیسٹر بھی مجھے ملتے تھے وہ کہتے تھے میں جب سے آیا ہوں وہ پینس کانسلیٹ ڈون رہا ہوں کہ کہاں گئے تو وہ کانسلیٹ چاری تھے لیکن بہرحال مختلف بہانوں سے مختلف جگہوں پہ جو وہ کہیں آرزی دفاتر کھولے کہیں میڈیکل مشن بھیجا لیکن ان کے ہر ادارے میں روہ کا آدمی ضرور ہوتا ہے تو ہمارے بھی چار کانسلیٹ تھے وہاں اب یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ کیا انڈیا اس سے کوئی فیدہ اٹھائے گا ظاہر ہے انڈیا کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں بھی کوئی سپیس ملے اس سے فیدہ اٹھائے دیکھیں جب طالبان کی حکومت آئی تو انڈیا کو ہرڈلی وہاں سے ویڈرو کرنا پڑا اس سے پہلے یہ سیچوئیشن تھی کارزئی اور رشف غنی کی حکومتوں میں کہ تقریباً ہر منسٹری میں ایک انڈیا ایڈوائزر تھا یہاں تک کہ انڈی ایس جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے مرکزی وہاں پہ بھی انڈیا ایڈوائزر بیٹھے ہوتے تھے اتنے زیادہ انڈیا وہاں پہ تھے جی میڈیا میں ہر جگہ انڈیا کا اثر اور سو بہت زیادہ تھا میڈیا کو انڈیا باقیدہ فائننشل سپورٹ دیتا تھا یعنی انڈیویجولز کو بھی اور اداروں کو بھی اور کافی حد تک جیسے میں نے ایک جگہ کہیں لکھا بھی ہے کہ صرف ایک سال میں فورٹی میلین ڈالرز افغان میڈیا پہ انڈیا نے خرج کی تو اس طرح وہ جگہ جگہ انویسٹ کرتے تھے طالبان کے آنے کے بعد جو انڈیا نے ویڈرو کیا اقدم سے ابرپٹ لی تو اس میں یہ سارا کا سارا سپیس جو ہے سمجھیں ان اوے ہمیں مل سکتا تھا لیکن چونکہ طالبان یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایک دم سے آ کے سارا سپیس پبزہ کر لے اس لیے انہوں نے ابھی تک بہت سی جگہ خالی ہی رکھی ہوئی تو انڈین ایڈوائزر تو ابھی وہاں نہیں آئے وہ ساری جگہ خالی ہے پاکستان بھی کو بہت زیادہ سپیس کو کور نہیں کر سکا لیکن انڈینز بہرحال یہ کوشش کریں گے کہ جہاں بھی گنجائش ہے وہ آگے بڑھیں طالبان کو کنونس کریں انویسمنٹ کے نام پہ ہیومنیٹیرین ایسسٹنس کے نام پہ ایکنومک ہیلپ کے نام پہ جتنا بھی کر سکیں اس سپیس کو کور کریں تو وہ کوشش کریں گے یقینا اور کسی حد تک وہ کر بھی رہے ہیں آل لیڈی اب پاکستان پہ ہے کہ پاکستان اگر الگ تھلگ بیٹھا رہتا ہے یعنی باقی ریجنل کنٹریز اور پاکستان انہیں ریکنگائز نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور انڈیا سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں طالبان کے انگل سے آپ دیکھیں ان کی اینک سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد یعنی جو ویسٹ کے مطالبات ہیں ان پہ زور دینے کے بجائے ہیں ویسٹ کو اپنے مطالبے کرنے دیں جو ریجنل کنٹریز ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے لئے کیا چیز مفید ہے یعنی وہاں پہ ایک انکلوسیو حکومت ہے یا نہیں ہے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے انٹرنل معاملہ ہے ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اگر افغانستان میں چالیس سال بعد امن آیا ہے تو ریجن اس سے کتنا فیدہ اٹھا سکتے ہم جو بار بار کہتے تھے کہ جی ریجن کی ایکنومک ڈیولپمنٹ اور ریجنل پروجیکٹس اور ٹرانزٹ ہب اور یہ ساری کنیکٹیویٹی یہ افغانستان میں امن کے منتظر ہیں تو وہ امن آیا ہوا ہے اس امن سے فیدہ ہم اب کیوں نہیں اٹھا رہے چونکہ ہم باقی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ اور ویس جو ہے اس نے کچھ شرائط آئیت کر دی ہیں تو جب ایسی ایو کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی وہی شرائط آئیت کر دیتے ہیں ریجن کو خود اپنے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے اور اپنی جو بھی شرائط ہیں اس پہ نیگوشیئٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے ٹھیک ہے ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ مسلسل اور بہت ساری گفتگ ہو سکتی بہت ساری چیزیں ابھی ہم نے بلکہ امیٹ کی ہیں آپ کی کتاب میں سے بہت ساری ایسے ریفرنسز ہیں I would recommend the audience کہ وہ میسٹر صاحب کی کتاب کو ضرور پڑے ملہ عمر سے اشغانی تک اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ سر آپ کو ہم آگے بھی بلاتے رہیں گے اور تنگر تریں گے اور آپ ہمیں آلاؤ کریں گے کیونکہ ٹاپک یہ اگین میں جیسے کہ کہ ہسٹری اپنے بہت ساری ابھی بہت زیادہ کوکلی اس کو ہم نے دیکھا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر سے آنے کا اور وقت دینے کا امید ہے کہ ہمارا یہ پرگرام جو پہلی اپیسوڈ دوبارہ سے ہم ری لانچ کر رہے ہیں پاکستان پیوٹ کی پاکستان او کے اوپر وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اس سے بہت زیادہ آپ کو استفادہ حاصل ہوگا انشاءاللہ اور امید ہے کہ ہم اسی طریقے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف سیریز کی صورت میں آپ کے سامنے نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد بہت شکریہ